موسیقی اسلام علیکم اینیوز کے ساتھ میں ہوں صدق منصور نظرالے کے اب تک کی ہے ٹائمز پار موسیقی پاکستان سرماعے کاری کے لیے محفوظ ملک ہے اور قطعے میں غیام عام کے لیے مصفت کردار عطا کر رہا ہے وزیراعظم نواز شریف کا ساتھ وزرائے خزانہ کانفرنس سے خطاب بھارت، بنگرہ دیش، افغانستان اور مالدی کے وزرائے خزانہ نے شرطت نہیں کی ساتھ ممالکہ سخٹا معاہدے پر عمل درامت مؤثر بنانے کے لیے رکاوٹیں دور کرنے اور معاشر سماجی شعبوں میں روابط کو فروغ دینے پر اتفاق ساتھ سربراہ کانفرنس نو اور دس نویمبر کو اسلام آباد میں ہوگی وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ معاملات بہتر رہے تو رکن ممالک کی ایکنومک یونین بن سکتی ہے مشیرہ خارجوے کے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے مظالم اور انسانی حقوق کے خلافرجیوں کی بھرپور مزمت اسلام آباد میں سلامتی کانسل کے مستقل اراغین اور یورپی ممالک سفیروں کو بریسنگ کے دوران سرطاز عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے جانب سے بھرپور کوشش کے باوجود بھارت نے مذاکرات سے راہ فرار اختیار کی چیف فارمی سٹاف جنرل راہل شریفتہ آرمی میڈیکل سنٹر ایپٹ آباد کا دورہ درشتگردی کے خلاف جنگ میں میڈیکل کور کے کمدار کو سرہا کراچی کی انصداد درشتگردی کے عدالت نے ایمکی ایم کے تین رہنماؤں کمرمنسور کورن نوید اور شاہد پاشا کے رومان میں پانچ روز کی توسی کرنی روابط کے فروغ سے عوام کے میارے زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سار پلیٹ فارم کے ذریعے خطے کی ترقی پر یقین رکھتا ہے اور قیام امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ اقتصادی شعبے میں مصبت پالیسیوں کی بدولت آج پاکستان ترقی کے سفر پر گامزن ہے مزید آپ کو بتائیں کہ سارپ ممالک نے جنوبی ایشیا میں آزادانہ تجارت کے معاہدے پر عمل درامت کو محصر بنانے کے لیے رکاوٹ دور کرنے پر اتفاق کیا ہے تفصیلات مصر اقبال سے اسلام آباد میں ہونے والی آٹھویں دو رزا سارپ وزراء خزانہ کانفرنس میں بہارت بنگلہ دیش افغانستان اور مالدیب کے وزراء خزانہ شریک نہیں ہوئے تاہم دیگر عدداران نے ان ممالک کی نمائندگی کی کانفرنس کے اختتام پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اس آگڈار کا کہنا تھا کہ کسی ملک کے وزیر خزانہ کے نا آنے سے فرق نہیں پڑتا عالمی سطح پر اہمیت شخصیات کی نہیں بلکہ ممالک کی ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ کانفرنس میں سارک ترقیاتی فنڈز کا حجم بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے اس کے علاوہ دورے ٹیکسوں کے خاتمی اور کسٹم سمیت دیگر چوبوں میں بھی تعاون بڑھایا جائے گا وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ سارک رکن ممالک کی غیر سارک ممالک کے ساتھ درامدات اور برامدات کی ایڈی بی سے سٹیڈی کروانے پر اتفاق ہوا ہے مختلف سوارات پر سینیٹر ساکڈار نے کہا کہ مستقبل قریب میں سارک ممالک کی مشترکہ کرنسی کے اجرا کا کوئی امکان نہیں ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ دیگر علاقائی فورمز کی نسبت سارک میں ترقیاتی رفتار تیز کرنے کے حوالے سے پیش رفت سست ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر محاملات بہتر رہے تو سارک ممالک کی اکنومک یونین بن سکتی ہے تین دہائیاں گزرنے کے باوجود سارک کا پلیٹ فارم خطے کے عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا ضرورت سمر کی ہے کہ اس پلیٹ فارم پر ہونے والے فیصلوں پر عمل درامت کے لیے مختلف ممالک کے درمیان پائی جانے والی بد اطمالی کو دور کیا جائے کیمرمین صابر علی کے ساتھ مزر اکبال اے نیوز اسلام آباد آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمین میں بھارتی مظالم رکوانے کے لیے عالمی سطح پر سفارتی رابطے تیز کر دیے مشیر خارجہ سرطا جزیز نے ایک بار پھر مدالبہ کیا ہے کہ مسئلے کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے تفصیلات جانیں گے عابد خوشید سے مشیر خارجہ سرطا جزیز نے اسلام آباد میں سلامتی کونسل کے مستقل عراقین اور یورپی یونین کے رکن ممالک کے سفیروں کو دفتر خارجہ میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی دفتر خارجہ کے مطابق مشیر خارجہ نے بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں اب تک بھارتی ظلم و تشدد کے انتیجے میں اسی کشمیری شہید اور سینکروز زخمی ہو چکے ہیں جن کا مطالبہ صرف حق کے خود ارادیت ہے مشیر خارجہ نے عالمی برادری کے سفیروں کو بتایا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر پائیدار مذاکرات کا خانہ ہے لیکن بھارت میں مذاکرات سے رائے فرار اختیار کی مشیر خارجہ نے کہا کہ سلامتی کونسل کے مستقل عراقین کا فرض بنتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے عالمی قوانین پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور کشمیری عوام کو ان کا حق دلایا جائے عابد خوشید اے نیوز اسلام آباد وزیراعظم نواز شریف نے فاتح اصلاحات کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں وزیراعظم نے فاتح اصلاحات کمیٹی کو خیبر پختونخواہ حکومت اور فاتح کے ارکار نے پارلمنٹ سے آئندہ ہفتے ملاقات کی ہدایت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت فاتح سے غربت اور محرومیوں کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے اس لئے قبائلی علاقوں سے متعلق ماہرین سے بھی جامع فیڈباک لیا جائے وزیراعظم کی ہدایت پر مشیر خارجہ سرطا جزیز نے سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق اور آپوزیشن لیڈر سید خوشید شاہ سے ملاقات کی اور فاتح اصلاحات کا عمل تیز کرنے پر بات چیت کی سپیکر قومی اسمبلی نے دو ستمبر کوئیوان میں فاتح اصلاحات پر بحث کروانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ وزیراعظم کی ہدایت پر وزارت سفران نے ویب سائل قائم کی ہے جہاں اوام مجووزہ سفارشات پر اپنی آرہ بھی دے سکتے ہیں وزیراعظم نواز شریف نے ملک بھر میں جدید سہولیات کے حامل تیز سے زائد ہسپتال قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے اسلام آباد میں وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت سہت کے شعبے کی ترقی کے حوالے سے اجلاس ہوا وزیراعظم کو ملک میں آبادی کے تناظر میں سہت کی سہولیات پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے اسلام آباد میں چھے چھے سو بستروں پر مشتمل تین ہسپتالوں کے قیام کی منظوری دی ہے مختلف شہروں پانچ سو بستروں پر مشتمل دس ہسپتال جبکہ دو سو پچاس بستروں پر مشتمل بیس ہسپتال تعمیر کرنے کی منظوری بھی دی گئی وزیراعظم نے راول پنٹی میں زدشاہ بچہ ہسپتال کی تعمیر میں حائل رکاوٹیں دور کرنے اور اٹھارہ ماہ میں امارت مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے اس کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی سو سو بستروں پر مشتمل ہسپتال تعمیر کی جائیں گے بات ہو جائے کراچی کی جہاں انزداد اداشتگردی کی عدالت ہے ایمکی ایم کے تین رہنماؤں کمر منصور شاہد پاشا اور کور نوید جمیل سمیت سانتیس کارکنوں کے رمان میں پانچ روز کی توسی کرتے ہوئے پولیز کے حوالے کر دیا ہے انصداد اداشتگردی کی عدالت کے منتظم جج کے روپروں غداری بغاوت اور جلاو گراہوں کے مقدمے میں متحدہ قومی مومنٹ کے رہنماؤں اور کارکنوں کو پیش کیا گیا عدالت نے سماعت کرتے ہوئے رمان میں مزید دو روز کی توسی کر دی رہنماؤں کے لاو سر کی جانب سے بتایا گیا کہ ملزموں کے خلاف غداری بغاوت اور میڈیا ہاؤسز پر حملے کا مقدمہ ہے ثبوت اکٹے کرنے کے لیے وقت ترکار ہے لہذا رمان میں آٹھ روز کی توسی کی جائے عدالت نے لاو سر کا موقع سننے کے بعد دو روزہ رمان موخر کرتے ہوئے پانچ روز کی توسی کر دی مسلم لیگ نون سن نے کراچی کے فلاحی پلانٹس پبلک پارٹس اور سرکاری زمینوں پر قائم سیاسی جماعتوں کے دفاتر کے خلاف بلا تفریقہ روائی کرنے کا مطالبہ کر دیا سینیٹر نحال حاشمی کہتے ہیں کہ کراچی میں پیرا شوٹ کی سیاست نہیں چلنے دی جائے گی کراچی میں پریس کنفنس کرتے ہوئے سینیٹر نحال حاشمی نے کہا کہ شہر میں دشتگردی پھیلانے اور فلاحی پلانٹوں پر قبضہ کرنے والے مسیعہ نہیں بن سکتے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ مسلمی نون کو کراچی کی حکمرانی نہ ملنے کے باوجود امن و عامہ کی بحالی سمیت پینے کے صاف پانی سیوریج اور ٹرانسپورٹ کے منصوبوں پر خاص توجہ دی ہے ایک سوال پر نحال حاشمی کا کہنا کچھ اس طرح تھا اس شہر میں کسی انتظامی دشتگردی کی بھی اجازت نہیں ہوگی جس دن سپریم کورٹ اور آئینی قانونی پروسس غدار وطن ڈکلئر کر دے گی تو ہم اٹھا کے انہیں سمندر میں پھیک دیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان دشتگردوں کے بزرگوں نے نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا کیمران حبیب اللہ کے ساتھ منیر ساکی اے نیوز کراچی شامل کریں گے یہاں والد نیوز مشرق غصفہ کے جنگ زدہ خطوں سے مہاجرین کا یورپ کی جانب سفر شروع سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہا ہے گزشتہ برس آسٹریہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے ٹرک سے اکھتر مہاجرین اور ترکی کے ساحل پر شامی بچے ایلان کردی کی لاش ملی تو یورپ نے متاثرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے لیکن اب صورتحال خاصی بدل چکی ہے ایک برس گزرنے کے بعد اس معاملے پر یورپی عوام کی رائے میں منفی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بانز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جرمن بین الاقوامین اشریعات ادارے ڈی ڈی ڈبلیو کی اردو سروس عبابس ایڈیٹر آتف توقیر آتف سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یورپ میں مہاجرین کے حوالے سے سوچ میں کیا تبدیلی آئی ہے دیکھئے مہاجرین کے حوالے سے یورپی عوام کی سوچ خاصی بٹی ہوئی ہے یہاں دو باتیں اہم ہیں ایک تو یہ کہ حالیہ کچھ عرصے میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے یورپی عوام میں ادم تحفظ کا احساس بڑھا ہے جس کا پورا فائدہ ظاہر ہے انتہائی دائیں بازوں کی تنظیموں نے اپنی مقبولیت میں اضافے کی صورت میں اٹھایا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مہاجرین کی مخالفت میں پیش پیش وہ افراد ہیں جو یا تو کم تعلیم یافتہ ہیں یا مومر مومر افراد کو سلامتی اور یورپی ثقافت پر کسی ضرب کی خدشات لاحق ہیں اور یہ بات بھی کہ یہاں موجود سماجی بہبود کا نظام متاثر ہو سکتا ہے جبکہ کم تعلیم یافتہ افراد کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ شاید ان کی ملازمتیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں دوسری طرف اب بھی ایسے افراد کی تعداد کم نہیں ہے جو مہاجرین کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں تاہم یہ بات درست ہے کہ مہاجرین کے حوالے سے جو یورپی سوچ پچھلے برس دیکھی جا رہی تھی وہ اب ویسی مضبوط دکھائی نہیں دیتی انجیلا مرکل کی مہاجرین دوس پالیسی بدل سکتی ہے دیکھیں ایک جملہ تھا جو جرمن چانسلر نے پچھلے سال مہاجرین کے لیے سرحدیں کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے ادا کیا تھا اور وہ تھا ویس شافندس یا ہم کر سکتے ہیں اب تک اسی جملے کے تحت جرمنی میں لاکھوں افراد کو سیاسی پناہ دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے مگر چانسلر میرکل یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ صرف جرمنی اکیلے ہی اس بہران پر قابو نہیں پاسکتا اور اس کے لیے مشترک کا یورپی حکمت عملی کی ضرورت ہے اب معاملہ یہ ہے کہ چانسلر میرکل ایک طرف اب بھی پورے شد و مت سے اپنی پالیسی کا دفاع کر رہی ہیں تاہم حالیہ کچھ عرصے میں جرمنی میں مہاجرین کے حوالے سے خوانین کو سخت بھی بنایا گیا ہے چانسلر میرکل کی اپنی جماعت کے متعدد سیاستدان میرکل کی پالیسیوں پر تنقید کرتے آئے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرکل اب بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جن کے آبائی ممالک میں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے انہیں ہر حال میں جرمنی میں پناہ دی جانا چاہیے اس حوالے سے جرمنی اب اٹلی میں فسے ہوئے مزید سینکڑوں افراد کو اپنے ہاں بسا رہا ہے آتف بتائیے گا یورپی یونین کی جانب سے یونان اور اٹلی میں فسے ہوئے مہاجرین کو دیگر ریاستوں میں منتقلی کے حوالے سے ایک پروگرام بڑھائی گیا تھا کتنا کوئی عمل درامت ہو پایا ہے اس پر دیکھئے یورپی یونین نے اس بوران سے زیادہ متاثر ملکوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کہا تھا کہ یونان اور اٹلی میں موجود تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار مہاجرین کو دو برسوں کے اندر اندر مختلف رکن ریاستوں میں بسائے جائے گا تاہم اب تک اس سکیم پر بہت کم پیش رفت ہو سکی ہے اس کی وجہ متعدد یورپی مالک کی جانب سے اس پروگرام کی مخالفت ہے جن میں ہنگری اور سلوکی آپ پیش پیش ہیں ان مالک نے اس سکیم کے خلاف یورپی عدازتوں سے بھی رجوع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے مگر ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یورپی یونین پر دباؤ بڑھے گا اور امید یہی ہے کہ یہ افراد مختلف یورپی مالک میں آباد کر دیے جائیں گے بہت شکریہ آتف توقیر ہمیں آپ ڈیٹس کے لیے شامل کریں گے یہاں خبر بھارت سے جہاں ممبئی ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں خواتین کو معروف درگاہ حاجی علی میں مزار پر جانے کی اجازت دیتی ہے درگاہ کے انتظامیہ کے اصول و زوابط کے مطابق خواتین کو مزار کے باہر سے ہی زیارت کرنے کی اجازت تھی اس رواج کے خلاف مسلمان خواتین کے لیے سرگرم تنظیم نے ممبئی ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست ظاہر کی تھی تاہم ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ نہیں ہوگا دوسرے جانب حاجی علی ٹراس نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے